بل عزت نے یہ شان دی کہ کوئی حضور جیسا نہ ہے اور اگلی بات اور کوئی چاہے تو بن بھی نہ سکے سب سے زیادہ طاقت کسی جیسا بننے کی اور کسی کی مثل بننے کی اور کسی کی شکل و صورت اختیار کرنے کی سب سے زیادہ طاقت اگر اللہ نے کسی میں رکھی ہے تو وہ شیطان ہے جن ہے اور جنات کا بانی اور امام ہے جنات کے قبیلے کا بانی اور امام ہے وہ جس کی شکل میں چاہے بن کے آ جائے ورغلانے اور دھوکہ دینے کے لیے مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مرانی فی المنام فقد رآانی فإن الشیطان لا يتخیل بی جس شخص نے اب آپ دیکھئے ارے زندگی میں کوئی میرے آقا کی مثل کیسے بن سکتا ہے زند میں ایک نکتہ نکال رہا ہوں حدیث سے ارے زندگی میں حضور کی ظاہری حیات میں یا عالم بردخ میں یا عالم آخرت میں حقیقت میں کوئی میرے مصطفیٰ کا مثال کیسے بن سکتا ہے کوئی یہ خیال کرے کہ ہم حضور جیسے ہیں ماذا اللہ کوئی شخص حضور کی مثل ہے ارے حضور کی مثل حقیقت میں کوئی کیسے بن سکتا ہے آقا نے تو فیصلہ فرما دیا کہ خواب میں بھی شیطان جیسے شخص میری مثل نہیں بن سکتا لہذا آج پندرہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی آقا نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی بنگلور کی سرزمین پر میرا کوئی امتی حیدر آباد گکن کی سرزمین پر میرا امتی کچ اور گجرات اور بمبے کی سرزمین پر میرا کوئی امتی اجمیر لاہور کی راچی اور بغداد عجم و عرب کی سرزمین پر آدمی میرا امتی مجھے خواب میں دیکھتا ہے مرانی فی المنان رات سوتے ہوئے اپنے خواب میں مجھے دیکھتا ہے آقا نے فرمایا فقد رانی خدا کی عزت کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مغالتہ لگا جو گناہگار امتی تھی اگر خواب میں مجھے دیکھتا ہے اگر کسی اور کو دیکھو تو تمثل ہو سکتا ہے مغالتہ ہو سکتا ہے تشبہ ہو سکتا ہے ہر ایک کے لیے تشبہ ہو سکتا ہے مگر جس شخص کو خواب میں زیارت مصطفیٰ ہو آقا نے فرمایا وہ میری ہی زیارت ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي وَلَا يَتَمَثَلُ بِي شیطان ایری چوکی کا زور لگا لے الٹا لگک جائے وہ مصطفیٰ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا حضور کی مثل نہیں بن سکتا تو جب شیطان آقا کی مثل نہیں بن سکتا تو کتنا نادان ہوگا وہ انسان جو سوچے کہ میں حضور کی مثل ہوں ارے تم شیطان سے بھی بڑا شیطان بننا چاہتے ہو حضور کی مثل کا خیال کر کے یہ سوچ کر کے ہم حضور کی مثل ہیں اس کا مطلب ہے جو کام شیطان نہیں کر سکا تم وہ کرنے پر قادر ہو شیطان تو اپنا بچہ بنا رہے ہو اپنا چھوٹا بھائی بنا رہے ہو اپنے سے کمزور بنا رہے ہو اور خود اسے برا شیطان بننا چاہتے ہو یہ کہہ کر کہ معذر اللہ ہم حضور کی مثل ہیں ارے حضور کی مثل کوئی نہیں بن سکتا جب شیطان خواب میں نہیں بن سکتا تو آپ اور کوئی اور عالم بیداری میں کیسے بن سکتا ہے بنگلور والو اور سرزمین ہند والو اور عالم اسلام کے عاشقوں عاشقان مصطفیٰ اور حضور کے غلاموں مبارک ہو تمہیں آج پندرہ سو سال بعد بھی اور پندرہ ہزار یا پندرہ لاکھ سال بعد بھی حضور نے خوشخبری سنا دی جو امتی خواب میں مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے اب اس کی شرع پھر ایک اور حدیث سے اور وہ حدیث بھی متفق علیہ بخاری مسلم کی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ مَرْعَانِي فَقَدْرَ الْحَقُ بخاری مسلم کی متفق علیہ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا یعنی حقیقتن مجھے دیکھا اس کو شک نہیں ہونا چاہیے حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں سی بخاری کی اس حدیث کے تحت شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَقَالَ تِيبِي الْمَعْنَا مَرْعَانِ فِي الْمَنَا مِنْ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ فَلْيَسْتَبْشِرْ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَعَا الْرُعَيَ الْحَقُ الَّتِي هِيَ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي فَقَوْلُهُ فَقَدْرَ الْحَقَّ اَيْ رُعْيَةَ الْحَقِّ لَلْبَاطِرِ حافظ ابن حسکلانی نے کہا اور امام تیبی نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت جس شکل میں بھی ہو جس صفت کے ساتھ ہو فرماتے ہیں وہ حقیقت میں حضور کی زیارت ہوگی چونکہ اس میں کسی مغالطے کا شک نہیں ہو سکتا یہ اس لحاظ سے آقا علیہ السلام کا کوئی ثانی اور حضور کا کوئی مثل نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا چونکہ حضور خواب میں دیکھنا حق کو دیکھنا ہے اس لئے آقا علیہ السلام موسیقی